اسلام علیکم میں ہوں عبدالباری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو نادر ویڈیو آج ہم بات کریں گے کہ اپنے جو نیگیٹیو تھوٹس ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیوں ہم لوگوں کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آئیے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت مولے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے دماغ میں نیگیٹیو تھوٹس آتے ہیں کیوں ہم نیگیٹیو سوچتے ہیں فار اگزمپل ابھی میں آپ کو بیوٹی کا اگزمپل دے دیتا ہوں آپ کنسیدر کریں کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کسی آدمی کے پاس ایک اچھی سی گاڑی دیکھتا ہے یا کوئی اچھا سا ایک بینگلو دیکھ رہا ہے تو آپ مطلب بیوٹی ایک ٹائپ سے آپ کو یہاں پہ اٹریکٹ کر رہی ہے حفظ آپ سوچیں گے کہ یا اس کے پاس اچھا سا بینگلو ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ سمجھ رہا ہے مطلب ایک ٹائپ سے یہ آپ کو نیگیٹیو ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے یہ جو آپ کے thinking ہے یہ آپ کو نیگیٹیو ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے اور اس دنیا میں 50% لوگوں کا یہی اٹریکشن ہوتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یا اس کے پاس یہ میرے پاس کچھ نہیں اس کے پاس وہ والی چیزیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ ایک ایک اینا نیگیٹیو ٹھوٹس ہیں آپ اس کو اپنی لائپ سے آؤٹ کریں چینسل کر دیں کوئی چیز آپ دیکھ کے اٹریکٹ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے جو بائپ آپ کے پاس ہو آپ کے پاس گاڑی نہیں ابھی اگزمپل لے لیتے ہیں آپ کے پاس بائیک ہو ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس سائیکل ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو مطلب ہمیشہ شکر کرے کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ پیدل جاتے ہیں ان کے پاس بائیک نہیں بائیک ہوتی تو وہ کمپیٹی بل ہو جاتے ہیں ایزی اپنا مطلب جو سفر کمپلیٹ کر لے تھے زیارتی بات ہے جو لوگ گاری میں گھوم رہے ہیں انہوں نے زیارتی بات ہے اکنی محنت کر جو گی کوئنٹ نوبر دن اگر آپ فار ایجمپل آپ صبح کو اٹھتے ہیں آپ کوئی جو کام آپ ڈیلی بیسز پر کر رہے ہیں وہ کام آپ ایک دن شورٹ دیتے ہیں کیوں شورٹتے ہیں اگر آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کوئنٹ آ جاتی ہے کہ یار آج میں یہ نہیں کروں گا آج میں آرام کروں گا تو اسی وقت آپ کا جو دماغ ہے وہ اس ٹریک پہ چلتا ہے اگلا سارا دن آپ کا جو ہے نا آپ کا کام میں کوئی انٹریسٹ ہوگا ہی نہیں سارا دن آپ کو دماغ بتائے گا کہ آج آرام ہی کرنا ہے کیونکہ صبح جب آپ اٹھے تھے تو آپ کی یہی فنکنگ تھی کوئی نوبر تھری جیلیسی آپ کسی کے ساتھ جیلیس مت ہوئی کیونکہ اگر کوئی آدمی میند کر کے اپنی فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے ٹونے لی آپ اس کو جہاں سے سمجھے گا کیونکہ وہ بندہ میند کر رہا ہے اس کے بدلے میں آپ کچھ نہیں کر رہے آپ صرف باتیں کر رہے ہیں وہ میند کر رہا ہے بیٹھ کے اور کل جب پیپر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں اس کو کہ یار یہ یہ جو کل ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا آج اس نے فرسٹ پوزیشن لی اور میں ایسے ہی رہ گیا دیکھیں بھائی اس کے پیشے بہت ہی راز ہے آپ کو بھی میند کرنی پڑے گی کسی کے ساتھ جیلس مت ہوگی اگر آپ جیلس ہوں گے تو آپ کی یہ نیگیٹیو تھنکنگ آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جا سکتی ہے ایک نیگیٹیو لائن آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جا سکتی ہے لیکن بہت ہی بڑا نقصان دے سکتی ہے اساتھ اور بم بات کرتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے اس کو ختم کیسے کریں اپنے جو نیگیٹیو تھوٹس ہیں اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اداس نہیں ہونا ہے کیونکہ اگر آپ اداس ہوں گے تو آپ کا جو مسئلہ بغیرہ ہوگا وہ آپ سول نہیں کر پائیں گے ہمیشہ خوش رہے ہیں خوشی کیسے آئے گی لائف کے پوزیٹیو ٹریکس کو دیکھنا لوگوں کی اشائی کو دیکھنا یہ ایک اچھا سا ٹریک ہے کسی بھی ڈیفیکلٹی کو ایک اپورچنیٹی سمجھنا یہ ایک اچھا سا ٹریک ہے اور اگر آپ ان کوئی ڈیفیکلٹی سمجھیں گے تو یہ خراب ٹریک ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسے ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں بعد جتنا آپ کو زیادہ کام ہوگا اتنا آپ کو زیادہ پرابلمز ہوں گے اچھا آپ سمجھنے کی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ان پرابلمز کو خوشی کے ساتھ سول کر رہے ہیں تو آپ پوزیٹیو ٹریک پر ہے اگر آپ ان پرابلمز کو لے کر بور ہو رہے ہیں ڈیفیکلٹی محسوس کر رہے ہیں ان پرابلمز کو سول کرنے میں تو آپ نگیٹیو ٹریک پر چل رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو کی اسٹارٹک میں میں آپ کو بتایا کہ ہمیشہ خوش رہ گئے دیکھئے پرابلم ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان پرابلم کو شور دیتے ہیں اور آگے چل کے یہ پرابلمز ملٹیپلا ہو جاتے ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ایک نگیٹیو سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں جو کہ اپنے گھر کا ایگزمپل لے لیتے ہیں اکثر کا جب ہی کوئی بارش ہوتی ہے اپنی گھر والے کہتے ہیں بار کے اپنے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج اتنی بارش کیوں ہوئی آج اتنی گرمی ہے آج بہت تھنڈ ہو گئی بہت تھنڈ ہو گئی آج اتنی گرمی ہو گئی یہ ہو نہیں ہے یہ جو فضول باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ آپ پہلے سے ہی اس ٹیک پر ہیں اگر آپ اس ٹیک پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آپ ابھی اسی وقت اپنی ذمہ داری لیں کہ مجھے پوزیٹیو رہنا ہے میں نے آپ کو اللہ پوائنٹس بتائی کہ پوزیٹیو کیسے رہا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ گئی ہو تو جلدی سے جلدی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبانا مت بولے گا تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بائی